دیکھا ایک دن حضرت عیسیٰ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا آگے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے ایک خواب دیکھا ہے آپ کی بارگاہ میں اس کی تبیر کے لیے حاضر ہوں فرمایا کیا خواب دیکھا ہے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام خواب کیا دیکھتا ہوں ایک جنگل ہے اور میں بھاگ رہا ہوں ایک شیر میرے پیچھے بھاگ رہا ہے کبھی کبھی وہ شیر بلکل میرے پاس آ جاتا ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہہ تا کچھ نہیں لیکن میں بھاگ رہا ہوں ڈر کے بلکل پاس آ جاتا کہہ تا کچھ نہیں وہ بھاگ رہا ہے میں آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں ایک کون آئیں اب شیر پیچھے ہے میں نے کہا کسی طرح تو شیر سے جان چھڑوائی جائے تو پہلے ارادہ یہ کیا کہ کونے میں چھلانگ لگا دوں لیکن جب کونے میں چھلانگ لگاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سام مو کھول لے اندر کہ یہ چھلانگ لگا ہے اور میں اس کو نگل جاؤں پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کونے کے اوپر ایک درخت ہے تو میں نے کہا چلو درخت سے لٹک جاتا ہوں کم از کم شیر سے تو جان چھوٹے کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی اور میں درخت سے لٹک گیا لیکن جب درخت سے لٹکا تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید رنگ کا چوا اور ایک کالے رنگ کا چوا جس ٹینی کو میں پکڑ کے کونے میں لٹکا ہوں نہ اس کو دونوں ہی کاٹ رہے ہیں اپنے دانتوں سے اب مجھے فکر پڑ گئی جی اگر ٹینی چھوڑ کے اترتا ہوں تو باہر شیر ہے اگر نہیں اترتا تو ابھی یہ جو چوہیں ہیں یہ اس ٹینی کو کتر دیں گے کاٹ دیں گے اس کو اپنے دانتوں سے ٹینی ٹوٹے گی میں جا کے کونے میں گھروں گا ساں مجھے کھا جائے گا اتنی فکر میں میں لگا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے نی جو کون سے نکلا ہوئے اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہے وہ چھتے میں اس نے شہد تپک رہا ہے اور وہ شہد میرے موہ میں گر رہا ہے تو جب وہ شہد میرے موہ میں گرا شہد میٹھا تھا میں اس کے میٹھے میں مزے میں ایسا کھو گیا کہ اتنی دیر اس سفید اور کالے چوہے نے وہ ٹینی کاٹ دی ٹینی کڑپ کر کے ٹوٹی ٹک کر کے اور میں کون میں گر رہا اور مجھے سام نگل گیا ساتھی میری آنکھوں لگئی اللہ کے نبی علیہ السلام اب اس کی تحویر ارشاد فرمائی ہے کیا حضرت عیسی اللہ نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ جو سام تُو نے وہ جو شیر دیکھا ہے نا تُو نے وہ جو تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے بعض دفعہ بالکل تیرے قریب آ جاتا ہے لیکن کیا تا کچھ نہیں ہو تیری موت ہے جو ہر وقت تیرے ساتھ ساتھ ہے لیکن جتنی دیر تک وقت نہیں آئے گا وہ اتنی دیر تک تیری حفاظت خود نہیں کریں وہ شیر اصل میں موت ہے اور جو کونہ تُو نے دیکھا نا وہ اصل میں قبر ہے اور جو کونہ کے اندر اسدہا ہے وہ تیرے برے عمال ہیں جو تیرے انتظار کر رہے ہیں قبر میں اور پھر تُو درخ سے لٹک گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سفید اور کالا چوہ ہاں جس تینی کو پکڑ کے تُو لٹکہ ہے اس تینی کو کاٹ رہے ہیں وہ سفید اور کالا چوہ ہاں کے آئے ہیں سفید چوہا دن میں کالا چوہا رات ہے کاٹ رہے ہیں تیری زندگی کو اسی کیسے شدائی لوگ کا سال وقت کیک کٹنے اوہ کائے کانا کٹنے ہیں سال کٹ گیا ہے شدائی لوگ پھر کھوز رہے ہیں کTE کٹنے ہیں تیرے رہے سال کٹ گیا ایک سال تیرا اور کم ہو گئے کیا ہے کہ ایک کٹ رہے گا وہ سفید اور کالا چوہا وہ درخت ہے وہ تیری زندگی ہے سفید اور کالا چوہا کات رہے ہیں اس کو اور انتوں نے دیکھا نا شہد کا کھکھا جس میں سے شہد تپکڑا تیرے موں میں وہ دنیا کی لذتیں ہیں تو تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ میٹھا میرے موں میں گرا اور میں سب کچھ بھول گیا اور میں جا کے قبر میں گر گیا وہ دنیا کی لذتیں ہیں جس نے تجھے سارا کچھ ہی بھولا دی ہے نہ تجھے قبر یاد ہے نہ تجھے حشر یاد ہے نہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد ہے یہ ہم لذتوں میں پڑ گئے ہیں اور ہم سارا کچھ ہی بھول گئے لیکن یاد رکھی میاں عزیب ہو لگئے ہیں تو تیزارہ کھڑی وقت دنال لے خیادہ ہے کہ کی کیوں اس لیے عزیز جی اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے باتیں تو بڑی کرنی تھی لیکن میں نے کہا کہ موسم نے موسم ہی بدل دیا اب مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے بارہ بج کے اکیس منٹ ہو گئے ہیں آپ نے سبا کام پہ بھی جانے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے کاردہ پروگرام ہے ہری فیر کے دنکار اللہ نے سڑڑا کی ہے ہری فیر کے دنکار اللہ نے سڑڑا کی ہے یہ ساڑے کاردہ پروگرام پھر ہی کر رہے ہیں کتنی دیر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھو یہ آپ پاکستان کو نوچ رہی ہیں کتنی دیر ان کو نوچ نہیں دیکھو بولو اٹھو اور میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا صرف اٹھ جاؤ آپ بائیس کروڑو وہ تین سو ہیں بس ازر اور تین سو بھی یہ نہیں کہ کوئی قابل نفرت ہے بس آپ ہوش میں آؤ وہ ٹھیک ہو جائیں گے کسی کی جرتی نہیں پڑے گی پاکستان کے پاس کچھ ہے اینڈی بینی کرنے کیونکہ میں ہی سویا پڑا ہوں کہ تو مالی سو جائے چھوڑ دا جو دل کرے پیا کرے مالی سو جائے پھر اٹھیں آپ آپ جا کے آپ خوش میں آئے سارا کو ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم جائے جب تک چلے جب تک چلے اوہ چلانا ساہے پہنے تلا سٹ پا جن جانا تلا اللہ نالی آرین اللہ اسلام مترکھے باکرام مترکھے اللہ انا سارے انکاکی خیر فرمائے اللہ انا استقامت فی دین عطا فرمائے ہیں اور وہ تھے تھوڑا تھوڑا جالے اٹھ دی جا کے تے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑے ساڑے چار وجہ فجر فجر نہیں چھڑنی ہے فجر کسی نے بھی نہیں چھڑنی ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلْبَلْبَلَو